ہائی گائز یہاں پہ ایک اپنے ابیوٹمنٹ کی کاسٹنگ ہونے والی ہے اور اس سے پہلے اس کا سارا کا سارا سٹیل بچھا دیا گیا ہے سو میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ دکھاؤں گا کی کس طریقے سے ابیوٹمنٹ کا سٹیل بچھایا جاتا ہے مطلب کس کون کون سا سٹیل بچھتا ہے اس میں اور اس کا کیا نام ہوتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں دیکھو اب سب سے پہلے چیز تو دیکھ لو کہ وہاں پہ ایک اپنا ریل لائن ہے سامنے سامنے ایک ریل لائن ہے اور وہ جو ریل لائن ہے وہ ابیوٹمنٹ پہ کھڑا ہے اور ریل لائن کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یعنی ثرڈ فورت لائن بچھایا جانے والا ہے سو اس کے لیے یہ ایک ابیوٹمنٹ بنایا جا رہا ہے اور یہاں پہ ابھی اپنا یہ سارا کا سارا سٹیل بچھا کے ریڈی ہے اب دیکھ لو سائٹ سے شٹرنگ آپ کو لگا با دکھے گا یہ دیکھ لو آپ کا سائٹ سے شٹرنگ دکھڑا آپ کو اب پورے جگہ پہ شٹرنگ لگا دیا گیا ہے کانکریٹ کا پمپ آ گیا ہے کاسٹنگ سٹارٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنا سارا کا ساریہ سارا ساریہ بچھ چکا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کمکریٹلی کی کون کون سا ساریہ لگایا جاتا ہے اس میں جس سے کہ ایک فریشرز اور سائٹ انجینئرز کو یا پھر جن کو بھی جو اس فیلڈ میں اترنا چاہتے ہیں بریچر کنسٹرکشن میں ان کو آئیڈیا لگے گا کہ کس کس طریقے کا سٹیل بار بچھتا ہے ابیوٹمنٹ میں اور پیر میں بھی کس طریقے کا بچھتا ہے ایک رف آئیڈیا لگ جائے گا ان کو ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو سامنے دو سٹیل دکھا دیرا ہوں دیکھو یہ آپ ایسے دیکھ لو ایک تو یہ اپنا فرنٹ فیس سائڈ ہے ٹھیک ہے یہ اپنا جو فیس ہے یہاں پہ جو دیکھ رہے ہو تو یہ اپنا فرنٹ فیس ہو گیا یہ اپنا ابیوٹمنٹ کا یہ فرنٹ فیس ہے اور وہ بیک سائڈ ہے ٹھیک ہے وہ بیک سائڈ رہے گا اور یہ والا فرنٹ سائڈ رہے گا ٹھیک ہے جو بھی یہ سٹیل آپ جو دیکھ رہے ہو سامنے میں یہ جو بھی سٹیل آپ دیکھ رہے ہو نا اس کو کہتے ہیں ورٹیکل بار ٹھیک ہے vertical bar ان کا نام ہوتا ہے اس میں bridge میں ٹھیک ہے جب آپ front face پہ کھڑ ہوگے تب یہ رہتا ہے vertical bar ٹھیک ہے اور جب آپ side face پہ آکے دیکھوگے جب آپ side میں آکے دیکھوگے اس کو اپنے abutement کو تو اس کو یہاں پہ جو سریعہ ہے جو side میں آپ کو جو سریعہ دکھ رہا ہے جو یہ جو چار پانچ پیس جو لگا ہو ہے جو side میں جو لگا ہو ہے اس کا نام ہوتا ہے side bar ٹھیک ہے وہ جو بھی آپ کو سریعہ دکھے گا وہ والا ہو جائے گا front bar یا پھر vertical bar آپ اس کو کہو گے direct اور یہ والا جو ہوتا ہے جو side میں لگا رہتا ہے اس کو side bar اس کا نام ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو vertical bar جب بھی کہیں گے تو آپ سمجھنا front face کا جو بھی بار رہے گا اس کو vertical bar اور جو side کی جب بات آتی ہے تو جیسی اس کو side bar کہیں گے تو آپ کو سمجھنا یہ side کا جو bar لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس side میں بھی اس side میں بھی bar لگا ہوا ہے اس کو بھی side bar کہتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو raft کا جو آپ کا جو سریعہ ہے نا وہ میں آپ کو نیچے چل کے سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو side bar یہاں پہ ایک extra vertical bar دیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کو extra vertical bar کہیں گے vertical bar یہ بھی ہے vertical bar یہ بھی ہے vertical bar وہ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جو construction side پہ چلتا ہے کہ vertical bar جیسی بولیں گے تو وہ front face والا آئے گا جب side bar بولیں گے تو اس کا side والا آئے گا کہ یہ والا جو سریعہ لگا ہوا ہے اور جو اس کونے پہ لگا رہے گا ٹھیک ہے اور جیسی extra vertical bar بولیں گے تو یہ والا bar اپنے آپ آپ سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے جو raft کا جو steel bar ہے میں نیچے چل کے آپ کو بتاتا ہوں دیکھو جب footing کی بات آتی ہے نا تو footing میں دو طریقے کا mesh ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنا top mesh اور ایک ہوتا ہے bottom mesh دیکھو سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد اس میں link bar بھی لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا ٹھیک ہے چلو سب سے پہلے اس کا top mesh دیکھو جو اپنا footing ہے اس کا دیکھو top mesh کا main اب یہ دیکھ لو پہلے تو آپ کا longitude آپ کا main bar جو ہے اس direction میں لگ رہا ہے چھوٹے والے direction میں اور جو distribution bar ہے وہ اس direction میں لگ رہا ہے ٹھیک ہے ایسے direction میں اب یہ دیکھو آپ اپنا main bar دیکھ لو main bar جو ہے یہ والا ہے یہ 20 mm dia کا یہ 25 mm dia کا یہ والا یہ والا آپ کا main bar ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے والا جو bar ہے یہ آپ کا distribution bar ہے یہ 20 mm dia کا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اپنا top mesh اب جب نیچے کی بات آتی ہے تو وہاں آپ نیچے دیکھو ٹھیک ہے وہاں نیچے آپ کو دیکھے گا 25 mm dia کا آپ کا main bar ہے اور 20 mm کا distribution bar ہے تو یہ نیچے کا ہو گیا آپ کا bottom mesh ٹھیک ہے تو top mesh ہو گیا یہ والا اور bottom mesh ہو گیا وہ والا اور اس میں آپ کا لنک بار لگاوا دیکھے گا یہ دیکھو آپ کو سائیڈ سے ایک لنک بار لگاوا دیکھے گا اس کا الگ الگ مطلب اس کی کٹنگ جو ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے سو آپ کو لنک بار بھی رہتا ہے اس میں آپ کا فٹنگ میں ٹھیک ہے دوستو دھیان دینے والی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ جو لنک بار جو ہے جو آپ کا جو لنک بار ہے وہ تین تین سریعہ کو پکڑے ہوئے ہیں جیسے اب یہاں پہ آپ اگزامپل کے طور پہ دیکھو پھر ایک سریعہ کو چھوڑا پھر اس کے پھر تین سریعہ کو ایک دو تین تین بار پکڑ کے پیک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا جو روٹیشن ہے وہ روٹیشن بھی دیکھ لو کہ وہ اوپر سے جا رہا ہے اور پورا نیچے تو کھوم کے پھر سوپر آکے یہاں پہ ایک ہک بن رہا ہے جیسے کہ آپ کا بیم میں ہوتا ہے بیم میں جو سٹیلپس لگتا ہے پھر جو رنگ لگتا ہے تو اسی طریقے کا لگتا ہے تو اس طریقے کا اس کا سٹ اپ ہے ٹھیک ہے دوستو جب یہ آپ کا ٹاپ میش اور باٹم میش اور لنک باہر ہو گیا تو اس کے بعد کیا رہتا ہے کہ آپ کا سائیڈ سے کچھ سٹیلپس رہتا ہے جو کی باہر سے لگتا ہے آپ یہ دیکھ لو یہاں پہ یہ دیکھ لو یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ آپ کو سائیڈ میں باہر سے دیکھے گا کہ باہر سے آپ کا سٹیلپس لگا ہوا ہے آپ پورا نیچے سے نیچے سے دیکھو وہاں سے وہ سائیڈ سے کیا وہ باہر لگتا ہوا آتا ہے اور یہ کہ آپ کا پورے کے پورے فوٹنگ میں گھومے گا یہ مطلب آپ کا جو فوٹنگ ہے جو فوٹنگ کی جو لمبائی چوڑا ہی ہے پورے کے پورے فوٹنگ میں رہے گا یہ آپ کا سٹیرپس ٹھیک ہے یہ آپ کا پورے کے پورے رنگ جو ہے جو سٹیرپ اب جو بھی کہل зовут اس کو یہ پورے کے پورے فوٹنگ کو سرکل بناتا ہے ٹھیک ہے ایک پراپر کوا بلوگ جو ہے 50 mm کا نہیں تو 75 mm کا جیسا کنڈیشن رہے گا اس کے حساب سے کوا بلوگ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر دوسری چیز جب شٹرنگ لگاؤ تو بلکل ورٹیکل لگاوا ہونا چاہیے کیسے چک کرو گے پلم باب ہوتا ہے پلم باب لگاؤ باہر کی طرف اور دیکھ لو کی بائیسا وہ بلکل ورٹیکل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر تیسری چیز جب آپ اس کو لگاؤ گے پلم باب اس کو شٹرنگ لیٹ کو تو اس ٹائم پہ کیا آپ ضرور سے اس میں کیا ویلڈنگ کر دینا دیکھو یہاں پہ ایک ویلڈنگ کیا گیا ہے اپنے شٹرنگ لیٹ میں اور اس کا دوسرا انڈ پہ یہاں پہ سٹیل میں ویلڈنگ کیا گیا ہے اسی طریقے سے سب جگہ ویلڈنگ کر دینا ٹھیک ہے کیا پاپس ہے کہ بھائی جب شٹرنگ جب اس کی کاسٹنگ کرتا ہے نا آدمی تو یہ جو اس میں جو مال ڈالا جاتا ہے تو وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ شٹرنگ پلیٹ کو باہر کی طرف گرا دے گا اسی لیے کیا آپ کو ضرور سے ویلڈنگ کر دینا ہے اور اس سے کیا پروپرلی فکس ہو جاتا ہے اپنا شٹرنگ ٹھیک ہے نیچے سے بھی ویلڈ کیا جاتا ہے اور اوپر سے بھی ویلڈ کیا جاتا ہے نیچے سے ویلڈ کیا جو ہے وہ دکھانا بھی possible لیے کیونکہ رات ہو گئی ہے اور اتنا دکھے گا نہیں اس میں سو اسی لیے میں آپ کو اوپر سے دکھا رہا ہوں اور نیچے سے بھی weld کرنا ضرور سے نٹ بولٹ سے باہر میں ٹائٹ کرنا شرٹرنگ پلیٹ کو جو اس میں جو گیپس ہوتے ہیں نٹ بولٹ کے لیے وہ نٹ بولٹ سے بھی ٹائٹ کرنا اور نیچے بائنڈنگ وائر سے بھی ٹائٹ کر دینا جس سے بھی پروپرلی فکس ہو جاتا ہے یہ اب دیکھو ہائٹ کی بات آتی ہے ہائٹ جو اس کا ہے ابھی 1.2 میٹر اس کی ہائٹ ہے یعنی 1.5 میٹر کا پلیٹ ہے 1.2 میٹر کی اپنی کاسٹنگ ہو رہی ہے ہائٹ کی 1.2 میٹر ہی کاسٹنگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ تھا اپنا بیسک انفارمیشن ابیوٹمنٹ کے سٹیل کے بارے میں ابیوٹمنٹ جو بھی سٹیل لگتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بس ایک چھوٹا سا گلپس دیا ہے کہ کس طریقے کا سٹیل لگایا جاتا ہے کس طریقے کا سٹیل ہوتا ہے اس کا کیا نام ہوتا ہے موسیقی